ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا خواتین جھڑے ویبال کچھڑے میں فرق سکتی ہے بے مفتی تارک مسعود آپ ویڈیو پہ پہلے بار آئے تو ویڈیو کو لائک کریں آپ چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل پہ سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں کرتے ہوئے جو بال جھڑتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے کیا اسے ڈس بین میں پھینک سکتے ہیں بعض خواتین اسے شوپر میں جمع کرتی ہیں پھر دریہ میں پھیکا جاتا ہے اس بارے میں صحیح طریقہ بتا دیں انسان کے بال چونکہ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے اور انسان کے جو بھی انسان کے جسم سے ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں چاہے وہ بال ہوں یا کوئی بھی جسم کا پارٹ ہو اس کی تعظیم و تقریم کا حکم ہے تو اس کو ایسی جگہ پہ پھیکنا بلکل ہی گندی جگہ پہ یہ ایک تعظیم اور عدب کے خلاف ہے حلال یہ حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک عدب کے خلاف ہے جیسے فقہ کہتے ہیں جب آپ ناخن کاٹیں تو ایسی واش روم میں نہ پھیکیں اس کو گٹر میں نہ پھیکیں تو خواتین کے بال جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہتر یہ کہ کچرے میں نہ پھیکیں اگر اس کو مٹی میں دفن کر دیں گھر میں گملے ہوتے ہیں اس گملے میں تھوڑا سا کھوت کے اس میں ڈال دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور حیاء کے بھی زیادہ قریب ہے اس لیے کہ جو بال ہے نا وہ عورت کے بال جب وہ جسم پہ لگے ہوں تو ان کا چھپانا فرض ہے تو جب ٹوٹ جاتے ہیں تو بھی ایک حیاء کے جو قریب زیادہ بات ہے وہ یہی ہے کہ عورت اس بال کو چھپائے تاکہ مردوں کی اس پر نظر نہ پڑے لیکن یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے اس کا تعلق عدب سے ہے لہذا اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے بعض آواز سفر میں ہے کوئی پھیکنے کی جگہ نہیں مل رہی تو یہ کوئی حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو کچھرے میں نہ پھیکا جائے واش روم میں نہ بہایا جائے بلکہ اس کو گھر میں کوئی گملہ ہو یا کیاری ہو تو مٹی سے کھوٹ کے اس کو دفن کر دی باقی دریہ میں پھیکنا ہے یہ بہت ٹینشن والا کام ہے آپ اس کو جمع کر کر رکھیں گے جب سفر ہوگا تو دریہ اسن سے گزرتے ہوئے پھیکیں گے اس کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے قبسی فیت بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو مزار و غال کے ساتھی رفاقت ہو